میری بیٹی کا جنازہ تیار تھا مگر جو مولوی بھی جنازہ پڑھانے آتا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا اور جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتا جبکہ میری بیٹی سفید کفن میں پھولوں کی طرح لگ رہی تھی میں بیٹی کی مہیت پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ایک بزرگ چالیس آدمیوں کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوئے اور بولے ہم اس نیک بچی کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں اس کی مہیت میں سے کسی جنتی رو کی خوشبو آ رہی ہے انہوں نے میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا مگر اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا جب میری بیٹی شام کے ساتھ بج گئے تھے مگر میری بیٹی آسیا ابھی تک مدرسے سے واپس اپنے گھر نہیں آئی تھی وہ وہاں پر قرآن مجید پڑھنے جایا کرتی تھی پہلے تو وہ روز پانچ بجے گھر آ جاتی تھی نہ جانے آج وہ کہاں رہ گئی تھی مجھے اپنی چودھا سالہ بیٹی کی فکر ستائے جا رہی تھی میں نے سر پر چادر لی اور مدرسے کی طرف بھاگ پڑی وہاں جا کر پتا چلا کہ میری بیٹی تو پانچ بجے ہی یہاں سے چلی گئی تھی اور اب تک تو اسے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا میری بیٹی بہت ہی نیک اور شریف تھی اس نے کبھی کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں تھا میں وہاں سے روتی ہوئی واپس گھر آ گئی میری بیٹی کا میرے سوا کوئی نہیں تھا اس کا باپ کئی سال پہلے ہی فوت ہو گیا تھا میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا میری بیٹی سامنے بیٹھی رو رہی تھی اس کے بال کھلے ہوئے اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی میں پہلی نظر میں ہی جان گئی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے میں زور سے چیخنے لگی تھی میری آواز سن کر محلے کی چند عورتیں بھی باہر آ گئی اور کہنے لگی رکھسانہ باجی اتنا کیوں چلا رہی ہو خیر تو ہے میں روتے ہوئے بولی میری بیٹی کی حالت دیکھو کیا ہوا ہے اسے اس عورت نے میری بیٹی کو سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا اور پھر لمبی سانس بھر کر کہا کہ اس پیچاری کی حالت سے لگتا ہے کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اتنے میں ایک اور عورت بولی تمہیں کیا اپنی بیٹی کے کان ناموں کی خبر نہیں تھی کیا یہ خود کسی کے ساتھ مو کالا کر کے آئی ہے اور اب دیکھو کیسے معصوم بنی بیٹھی ہے ان عورتوں کی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ایس پی صاحب گھر آ گئی جو ہمارے گھر کے بلکل قریب رہتے تھے اور بڑے نیک انسان تھے میں نے انہیں ساری بات بتائی اور کہا کہ خدا کے لئے میری مدد کیجئے فاروق صاحب نے میری بیٹی کو دیکھا وہ بھی چونکہ رہ گئے انہوں نے میری بیٹی کے سر پر دلاسہ دے کر پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ مجھے سچ سچ بتاؤ بس تم مجھے ان درندوں کے نام بتا دو جنہوں نے تمہارا یہ حال کیا ہے میری بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ مجھ سے لپٹ گئی اور بولی اممہ میں اب کسی کام کی نہیں رہی ہوں فاروق صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئی تھے یتیم بچی ہے آپ کی مجھے اس پر بہت ترس آ رہا ہے لیکن آپ ماں ہونے کے ناتے اس سے زیادہ باتیں کر سکتی ہیں آپ اسے گھر لے جائیے مگر اس کا ٹیسٹ کروانا بھی ضروری ہے تاکہ پتا چل سکے کہ آپ کی بیٹی کو اجارنے والے کون لوگ ہیں ہم اسے ہسپتال لے کر جائیں گے اس کا ٹیسٹ کروا کر میں خود اس کے مجرموں کو پکڑوں گا بھلے یہ مو سے کچھ نہ بولے چند دنوں کے بعد جب اس کی حالت بہتر ہوگی تو آپ کی بیٹی ساری باتیں بتا دے گی ان کے کہنے پر مجھے بہت تسلی ہوئی تھی پھر انہوں نے اپنی ہی گاڑی میں ہمیں بٹھایا ہم لوگ ہسپتال چلے گئے ان کی موجودگی میں میری بیٹی کے سب ٹیسٹ ہوئے اور پھر ہم گھر آ گئے میری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر اس کا چہرہ سوٹ چکا تھا بیٹی کیا تم انہیں جانتی تھی وہ کتنے لوگ تھے کون تھے اور وہ کہاں رہتے ہیں اماں انہوں نے کہا ہے اگر میں نے کسی کو ان کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ تجھے اور مجھے مار دیں گے یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے رگی تھی میں نے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی مگر وہ اپنا ٹوٹا وجود سنبھالتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی میرے دل میں اتنی حمد نہیں رہی تھی کہ میں جا کر اپنی بیٹی کو تسلی دوں میری بیٹی کا کردار صاف اور شفاف تھا میری بیٹی نے ہمیشہ اللہ کا نام دیا تھا وہ ایسی لاکھ باتوں سے دور رہتی تھی میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا میں سوچ ہی رہی تھی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی صبح کے چھے بجے میں اٹھی تو سب سے پہلا خیال میرے دل میں میری بیٹی آسیا کا آیا مگر اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی دروازہ تو کھل گیا مگر سامنے وارے منصر نے مجھے حیرانوں پریشان کر دیا تھا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے میری بیٹی کسی بے جان پرندے کی طرح بیٹ پر پڑی تھی میری بیٹی نے اپنی جان لے لی تھی مجھے لگا کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے میں فاروق صاحب کے گھر گئی انہیں بتایا کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے وہ بھاگتے ہوئے میرے گھر آئے اور سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی بتایا کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی نہیں کی بلکہ ڈر خوف اور دکھ کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کاش اس نے میری بیٹی کی بجائے مجھے اٹھا لیا ہوتا میں نے اپنی بیٹی کو ایک چادر میں لپیڑ دیا تھا پھر میں نے سب محلے والوں کا اطلاع دے دی کہ میری بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے یہ اطلاع ملنا تھی کہ آس پاس کی کچھ عورتیں میرے گھر میں تازیت کرنے کے لیے آ گئی کچھ نہیں تو میرے ساتھ ہمدردی کی مگر زیادہ تر عورتوں کے تاثرات عجیب سے تھی پروس والی نادیا جل کر بولی میں نے تمہاری بیٹی سے ایک بار کہا کہ میری بیٹی سے دوستی کر لو کہنے لگی کہ میں ایسی لڑکیوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی دوستی تو دور کی بات ہے جو لڑکیاں سارا دن لڑکوں سے باتیں کرتی رہتی ہیں دیکھو اب بیچاری کا اپنا کیا حال ہوا ہے خدا کسی سے ایسے جملے نہ بلوائے تمہاری بیٹی تھی اچھی مگر بیچاری کا چال چلن اسے لے ڈوبا ہے مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے کہ تم ایسی بیٹی کے ہوتے ہوئے کیسے زندہ رہ پاتی شکر کرو کہ وقت پر تمہاری جان چھوٹ گئی ورنہ آگے پتہ نہیں تمہیں کیا کیا دن دیکھنے پڑتی میں اس وقت صرف صبر کیے رکھا کیونکہ میں صرف اللہ پر یقین کرتی تھی میں نے اب اپنی بیٹی کا کفن دفن بھی کرنا تھا اب مجھے کسی کفن دفن والی عورت کو ڈھوننا تھا جو میری بیٹی کے جنازے کو غسل دے سکے اور کفن میں لپیٹ سکے کیونکہ یہ کام بھی بہت طریقے سے کیا جاتا ہے ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا میں جیسے ہی گھر سے باہر جانے لگی تو کچھ عورتیں میری بیٹی کا جنازہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں اور بولی کہ ہم غسل دے دیں گی لیکن تم دیکھ لینا اس کے جنازے میں تمہیں بہت مشکلات ہوں گی یہ تو مر کر بھی تمہارے لیے بے چینی کا ذریعہ بن گئی ہے مجھے ان عورتوں کی باتوں پر کوئی یقین نہیں تھا کیونکہ میں اپنی بیٹی کی پاکیزگی کی خود گواہ تھی بہرحال میری بیٹی کو غسل دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد جن عورتوں نے غسل دیا وہ باہر آئیں تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں توبہ توبہ تمہاری بیٹی اگر زندہ بھی رہتی تو کسی کام کی نہ رہتی تم نے تو اپنی بیٹی کو کھلے عام چھوڑ رکھا تھا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بلا وجہ یہ ظلم نہیں ہوا یہ بھی ان لوگوں کو جانتی ہوگی جنہوں نے اس کا یہ حال کر کے چھوڑا ہے میں حیران تھی کہ یہ لوگ مجھے بیوہ سمجھ کر کتنے صفاق ہو گئی تھی یہی اگر ایک امیر کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو سب لوگ ہم دردیاں جداتے رہتے میں نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا کہ جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے اس سے اللہ پوچھے گا تھوڑی دیر کے بعد محلے کے مرد بھی باہر جمع ہو گئے لیکن سب کی آنکھیں خالی تھی کیونکہ گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں پکا تھا میں باہر آئی تو میں نے قریبی مسجد کے مولوی صاحب سے کہا کہ میری بیٹی کا جنازہ تیار ہے آپ جنازہ پڑھا دیں میری بات سن کر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا میں بولی آپ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کا کیوں نہیں سوچ سکتے تب امام صاحب کہنے لگے تمہاری بیٹی نے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ مدرسے میں جانے والی تمام لڑکیوں کا نام خراب کیا ہے اور بہت سے لوگ تو مجھے بھی اس کا قصور وار کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ میرے مدرسے کی بچی تھی اور اب اس کی وجہ سے میری بدنامی ہو رہی ہے دیکھو اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس میں اس کا بھی تو قصور ہوگا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے جتنے بھی محلے دار آئے تھے وہ سب کے سب کھڑے خموش تماشاں دیکھتے رہے اور امام صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے امام صاحب نے جنازہ پڑھانے سے صاف منع کر دیا اور باقی لوگ بھی اسی طرح ہمارے گھر سے چلے گئے لیکن تماشاں ختم نہیں ہوا تھا جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا کہ میری بیٹی کفن میں پڑھی ہوئی ہے اور اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ کہیں دور سے جا کر کسی اور مولوی صاحب کو بلا لائے بس اب اسے چار کندوں پر اٹھا کر قبر تک لے جانا تھا لیکن ظالموں سے وہ بھی نہیں ہو رہا تھا یہ سب کے سب بس ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی تھی بیٹھ کر رونے لگی اپنی بیٹی کو ہی کوسنے لگی کہ کاش میری بیٹی دھیان سے جاتی تو آج مجھے اتنی باتیں نہ سننا پڑتی میں یہی باتیں کر رہی تھی کہ باہر سے مجھے شور کی آوازیں سنائیں دیں یہ کون سے مولوی صاحب ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور اس لڑکی کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں تب ہی میں نے باہر جا کر دیکھا تو ایک مولوی صاحب باہر کھڑے تھے وہ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھی میری دل میں تھوڑی سے امید جا گی تھی مجھے لگا شاید وہ بھی ثواب اور گناہ کے چکر میں پڑھ جائیں گے اور مجھ سے سوال کریں گے کہ تمہاری بیٹی اس حالت کو کیسے پہنچی ہے لیکن ایسا نہیں تھا مولوی صاحب بہت سنجیدہ چہرے کے ساتھ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آئے تھی مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ چالیس لوگوں کی جماعت بھی آئی تھی جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھی تھی میں انہیں غور سے دیکھنے لگی تھی انہوں نے سفید پگڑیاں پہن رکھی تھی انہیں دیکھ کے لگتا تھا یہ لوگ بہت ساف ستھرے محول سے آئے ہیں ایسا تو کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ ہمارے محلے میں کوئی ساف ستھرہ شخص آ جائے یہ سب لوگ نئے تھے یہاں پہلے کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا یہ غریبوں کا محلہ تھا مگر ان لوگوں کے کپڑے ساف ستھرے اور چمک رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے کپڑوں سے روشنی نکل رہی ہو میرا دل مطمئن ہو گیا تھا کہ اتنی اچھی جماعت میری بیٹی کا جنازہ پڑھائے گی تو کم زا کم میری بیٹی پر لگنے والے داک کچھ تو کام ہو جائیں گے میں نے فخر سے ان عورتوں کو دیکھا اور کہا کہ دیکھ لو میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب چالیس لوگوں کو لے کر آئے ہیں وہ عورتیں پھر سے مجھ پر تنس کرنے لگی ہاں تم نے ہی کچھ روپے پیسے دیے ہوں گے ان کو ان عورتوں نے بجائے میری حوصلہ افضائی کرنے کے مجھے ایک اور تانہ دے مارا تھا پر اب پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک سکون سا اتر آیا تھا مجھے اب اپنی بیٹی پر ترس بلکل نہیں آ رہا تھا جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس پر بہت زیادہ نور تھا یوں لگتا تھا جیسے میری بیٹی ایک نورانی چہرے والی بہت بزرگ ہستی ہو اس کے چہرے پر کوئی غم نہیں تھا زوکھموں کے نشان حیرت انگیز طور پر بہت کم ہو گئی تھی میری بیٹی کے وجود سے نہ ہی بدبو آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی اور ایسی نشانی تھی جس کی وجہ سے میں پریشان ہوتی پھر وہ بزرگ جو میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے مجھے کہنے لگے یہ لڑکی کوئی جنتی روح ہے اس کی میت سے کسی جنتی روح کی خوشبو آ رہی ہے اسی وجہ سے ہم اس کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں اس کے بعد ان چالیس لوگوں کی جمعات نے ہمارے گھر سے میری بیٹی کا جنازہ اٹھایا اور باہر چلے گئی میری بیٹی کے جنازے کو پاس ہی گراؤن میں لے جایا گیا تھا محلے کے باقی لوگوں کو بھی اب شرم آ چکی تھی وہ لوگ بھی مولوی صاحب کی بات سن کر ان کے پیچھے چلتے ہوئے گراؤن میں پہنچ گئے تھے محیران تو اس بات پر تھی مولوی صاحب کے پاس نہ کوئی مائک تھا نہ کوئی سپیکر لیکن ان کی آواز بہت بلند تھی اتنی بلند اور خوشنما آواز کسی نے آج تک نہیں سنی ہوگی مجھے میری بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا ایسے لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہو کہ اما تم غم نہیں کرو میں سرخور ہو گئی ہوں اس بزرگ نے میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے خود قبرستان لے گئے اور اسے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا میں تو وہاں پر نہیں گئی تھی پر لوگوں کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کی قبر سے خوشبوہ رہی تھی اب میرے گاؤں کے لوگ شرمندہ ہو رہے تھے اور میری بیٹی کو معصوم کہہ رہے تھے حالانکہ یہی لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے میری بیٹی پر تحمت لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی بہت گناہ گار ہے جبکہ میں جانتی تھی کہ میری بیٹی پاک دامن تھی اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تھا خیر اب میرے گھر سے سب لوگ جا چکے تھے میں مطمئن ہو گئی تھی میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا جا چکا ہے اور اسے دفنایا بھی گیا تھا مگر وہ مولوی صاحب کون تھے اور کہاں سے آئے تھے میرے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا جب وہ جانے لگے تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں تب انہوں نے جواب دیا کہ ہم سب آئیشہ مسجد سے آئے ہیں آئیشہ مسجد تو ہمارے گاؤں سے تھوڑی دور تھی مگر وہ بہت بڑی مسجد تھی وہاں ہر وقت بہت رش رہتا تھا میرے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے کہ میں جا کر مولوی صاحب کا شکریہ دا کروں گی اور ان سے بات کروں گی کہ انہوں نے میری عزت رکھ لی ورنہ آج کل سب لوگ بس خموش تماشائی بنے رہتے ہیں آئیشہ مسجد میرے گھر سے دور تھی میں نے مولوی صاحب کو جا کر کہا بھی نہیں تھا مگر وہ پھر بھی میری بات سنے بغیر ہی میرے گھر آ گئے تھے سب سے زیادہ خوشی اور احساس مجھے اس بات کا تھا کہ مولوی صاحب میرے بلائے بغیر ہی میرے گھر آئے تھے میں مولوی صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتی تھی ایسے ہی دو تین دن گزر گئے اور تیسرے دن میں آئیشہ مسجد کی طرف چل پڑی میں نے راستے سے کچھ فروٹ وغیرہ لے لیے تھے وہاں پہنچی تو اثر کا وقت ہو چکا تھا اس وقت ایک مولوی صاحب ازان دے رہے تھے میں نے سوچا کہ بس میں انہیں یہ صوقات پیش کروں گی وہ اپنے قریبی بچوں کو بھی کھیلا دیں گے اور یوں میری طرف سے شکریہ بھی ادا ہو جائے گا مگر میں جیسے ہی اندر گئی تو یہ دیکھ کر مایوس ہوئی کہ وہاں تو ایک جوان سا لڑکا کھڑا تھا جو ازان دے رہا تھا میں نے اس لڑکے سے مولوی صاحب کے بارے میں پوچھا وہ لڑکا میری بات سن کر مجھے کہنے لگا کہ وہ تو ایک ہفتے سے کراچی گئے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ تین دن پہلے میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے اور ان کے ساتھ چالیس آدمیوں کا لشکر بھی تھا سب نے سفید رنگ کے سوٹ پہنے ہوئے تھے اور تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو میں نے خود انہیں دیکھا تھا اور تم کہتے ہو کہ وہ ایک ہفتہ پہلے کراچی چلے گئے تھے وہ لڑکا شاید مجھے پاغل سمجھ رہا تھا مگر میں نے اسے یقین دلایا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں اور پھر اسے میں نے سارا ماجرہ بھی سنا دیا تھا مگر اس کی بات اب بھی وہیں تھی وہ مجھ سے کہنے لگا وہ کیسے آ سکتی ہیں اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ جنازے پڑھائیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اس کی بات سن کر میں سخت حیران ہوئی تھی کیا یہاں پر کوئی مدرسہ نہیں ہے کون سا مدرسہ محترمہ یہاں پر تو کوئی مدرسہ نہیں ہے بڑے مولوی صاحب یہاں کبھی کبھی آتے ہیں یہاں زیادہ تر میں ہی ہوتا ہوں اور انہوں نے تو آج تک ہم میں سے کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ کسی جنازے میں جائیں گے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی تین دن پہلے فوت ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی بیٹی کے جنازے میں آئے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سبر عطا کرے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ مسجد ہے مدرسہ نہیں ہے ہاں البتہ یہ مسجد بہت بڑی ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر کوئی مدرسہ ہوگا مگر یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے لڑکی کی باتیں میرے کانوں میں پڑھ رہی تھی پر دماغ میں نہیں جا رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا تھا پھر میرے دل میں ایک ہی خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کی عزت خود رکھی تھی میری بیٹی کا قصور نہیں تھا وہ تو بہت معصوم تھی میں اس لڑکے کا شکریہ ادا کر کے واپس آ گئی تھی چند دینوں بعد میری بیٹی کو برباد کرنے والے مجرم بھی پکڑے گئے تھے وہ ہمارے گاؤں کے کچھ عوارہ لڑکے تھے جو گاؤں کی لڑکیوں پر بری نظر رکھتے تھے اور میری بیٹی ان دھریندوں کا نشانہ بن گئی تھی وہ تین لڑکے تھے جو ایس پی فاروق صاحب دے پکڑے تھے ان کے والدین نے فاروق صاحب کو بہت سے پیسے اور زمینوں کی آفر دی تھی مگر انہوں نے یہ سب ٹھکرا کر انہیں عدالت میں پیش کر دیا تھا اور عدالت میں انہیں دس دس سال کے لیے سزا ہو گئی تھی ایس پی فاروق بھی بہت شرمیدہ تھے انہوں نے میری بیٹی کے مجرموں کو تو پکڑ لیا تھا مگر میری بیٹی کی جان وہ نہیں بچا پائے تھے مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں تھا آج اس بات کو پانچ سال گزر گئے ہیں گاؤں والوں کو وہ امام صاحب اور ان کے ساتھ جو لشکر آیا تھا وہ کبھی پھر دکھائی نہیں دیئے